جی اسلام علیکم ویلکم تو دوئٹ اکیڈمی میں انا عبدالفہد ہے اور آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں لیکچن نوئے 29 آہ گوگل کلاوڈ کے اندر جس کے اندر ہمارے پاس ٹوپی کہتا ہے گوگل کلاوڈ آرٹو سکیلنگ تو یہ آرٹو سکیلنگ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں دو باتیں ہوتی ہیں سکیل اپ سکیل ڈاون اور یہ پتہ ہے سکیل ان اور سکیل آؤٹ جہاں پہ ہم یہ سکیلنگ دیکھنے جا رہے ہیں یہ ہوتی ہے ہورزونٹل سکیلنگ ہورزونٹل سکیلنگ کیا ہوتی ہے کہ جس کے اندر ایک کے ساتھ دوسرا سرور پھر دوسرے کے ساتھ تیسرا سرور اس اپلکیشن کو سرف کرتے ہیں ویٹیکل سکیلنگ کیا ہوتی ہے جب آپ ایک ہی مشین ہے فورجمپل چارڈ وی سی پی اور سولا جی بی ریم تو آپ کو اس کو بڑا کرنا ہے تو آپ اس مشین کو سٹاپ کرتے ہیں اس کے بعد اس کو بڑے سائز سے کرتے ہیں اور پھر اس کو پاوراں کرتے ہیں ویٹیکل سکیلنگ میں ڈاون ٹائم ان والد ہوتا ہے لیکن ہورزونٹل سکیلنگ میں ڈاون ٹائم ان والد نہیں ہوتا تو جی اس کو رزیوم کرتے ہیں پھر پھر چلتے ہیں ہمارے پاس پروڈکٹ کا نام ہے گوگل کلاوڈ پلیٹ فرم آٹو سکیلنگ اسے ایزیور میں کہتے ہیں وی ایس ایس اور ایمازون میں آٹو سکیلنگ آٹو سکیلنگ آٹو سکیلنگ ہی کہتے ہیں اس کا نام ہے تو آٹو سکیلنگ ہے کہ آٹو سکیلنگ گوگل کلاوڈ پلیٹ فرم is a feature of Managed Instance Group ایک فیچر ہے گوگل میں اس کا نام کہتے ہیں اسے کہتے ہیں Managed Instance Group Managed Instance Group کے تھرو ہمیں آٹو سکیلنگ مذہب کی ہورزونٹل آٹو سکیلنگ کی انیبلمنٹ گوگل کلاوڈ میں ہمیں ملتی ہے تو Managed Instance Group is a pool of homogenous instances created from a common instance template اب بتایا گیا کہ Managed Instance Group کی ہے Managed Instance Group بیسکلی ایک template کے تھرو ہم سیم سیٹ آف وی ایمز بنائی جاتی ہیں مطلب ایک template بنائی جاتی ہے پہلے اس template کے تھرو ہم virtual machineیں بنائی جاتی ہیں اور اس virtual machineوں کے set کو کہلاتے ہیں Managed Instance Group اسے آپ وی ایم ویر میں cluster بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں آٹو سکیلنگ کا فیچر وی ایم ویر میں ہوتا نہیں ہے سیچ تو اس میں cluster concept ہے اس میں بھی پورا cluster ہے لیکن یہ same machineیں بنیں گی template کے تھرو ہم اسے میں وی ایم ویر میں template لائبریری اس طرح کی option آئیتے ہیں آپ کے پاس موونگ فوروڈ many instance group offers auto scaling capabilities dynamically add remove instances پہلا فیچر صحیح آگیا increase جب ہوگا load پہ تو آپ کے پاس کیا ہوگا کہ جب load پہ increase ہوگا آپ کے پاس machineیں بڑھیں گی اور جب load پہ decrease ہوگا تو دس منٹ کا interval ہوتا ہے گوگل لات دس منٹ کی رپورٹ چیک کرتا ہے machines کی اور اس کے بعد کو scale down کر دیتا ہے اسے کہتے ہیں scale in اور scale out scale in scale out جب machineیں بڑھتی ہیں تو scaling out اور جب machineیں واپس آتی ہیں size 1 کی طرف اسے کہتے ہیں scale in دو concept ہیں تو auto scaling کی یہ policy ہوتی ہے manage trans group میں وہ کس طرح کام کرتی ہے cpu utilization کے اوپر load balancing capacity کے اوپر کہ machine ہوں کی کتنی capacity ہم نے دیئے ہیں وہاں پہ اور monitoring matrix کی بیس پہ کہ کوئی اور monitoring matrix بھی ہوتے ہیں for example ram consumption 80% یہ ایک monitoring matrix بنا سکتے ہیں تو اس کے بیسیس پہ اور اس کے دعویٰ queue base workload کی بیسیس پہ ہم auto scale کی policy many instance group میں define کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب target cpu utilization کے لف دکھاوا ایسا کے مطلب ہے کہ آپ کی جو cpu utilization ہے اگر ایک machine پہلی machine ہم نے start کی اس میں دو کنس اب یہاں رکھی رہا ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہمارے پاس minimum میں نے کہتا ہے maximum ٹھیک ہے جب ہم vm پر گام کر دیتا ہے کہ minimum ہوتا ہے maximum ہوتا ہے so اب minimum start کرتے ہیں آپ ایک vm سے یا دو vm سے ٹھیک ہے many instance group کے case میں اور کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک maximum number define کرتے ہیں کہ 5 تو مطلب کہ ایک vm بنے گی many instance group پہ through وہ جب load بڑھے گا 75% ایک پہلی machine کی CPU پہ تو دوسری machine بن جائے گی پھر وہ دوسری machine کے اوپر بھی اگر 75% تک load آگیا تو تیسری machine بن جائے گی مطلب جو ہم نے maximum number define کیا ہو اس حساب سے وہ auto scale مطلب ایک سے ایک vm کو ایڈ کرتا رہے گا لیکن یاد رکھی گا اب ان سب کے اوپر load کو equally distribute کرنے کریں ہم google cloud میں load balancer کو استعمال کرتے ہیں تو google cloud میں auto scaling مطلب کہ اکیلا استعمال کبھی نہیں ہوگا future ہمیشہ load balancer کے ساتھ استعمال ہوگا اور آپ کی جو ہے application وہ بھی horizontally scaling کو سپورٹ کرتی ہو یہ application architecture پہ بڑا depend ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھی ہے اگر آپ کی application horizontal scaling کو support نہیں کرتی تو آپ اس پہ کام نہیں کر سکتے ہیں آپ کی application کی dependency بھی اس پہ ہوتی ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ google میں auto scaling کے بارے میں اور کے لکھا ہوا ہے auto scaling groups in dcp using instance templates and instance templates and api resources that you use to create vm instances and manage instance groups step by step sequence کیا سب سے بھی template بنتی ہے پھر many instance group بنتا ہے اس کے بعد auto scaling ہوتی ہیں اب instance template بارے میں اس نے بتایا کہ api resource ہوتا ہے اور یہ global resource ہوتا ہے manage instance group ایک regional resource ہوتا ہے یار رکھی گئے چیز اور instance template define machine type instance template میں کیا چیزیں بتاتے ہیں کہ machine کا type کیا ہوگا for example ایک این اون کی machine ہوگی یا این ٹو کی machine ہوگی for example 2 gb ram 2 cpu اور 4 gb ram سب machineوں کی same homogenous machineیں بنیں گی instance group کے اندر جو ہم نے template میں define size کیا ہوگا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کے اندر آپ کی 2 vcp اور rgb ram اور دوسرے میں آپ کی اگر آپ instance update کو back end پر اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو اس میں zone label instance properties کافی چیزیں ہوتی ہیں start-up script بھی ڈال سکتے ہیں کہ machine بن رہی ہو تو یہ number of parameter up run کرنے user can use an instance template to create a many instance group جو user ہوتی ہیں instant template کو استعمال کرتے ہوئے many instance group بناتے ہیں or to create individual vm instances and instance template کو استعمال کرتے ہوئے آپ vm virtual machine کو بنا سکتے ہیں جیسے کہ ہم vmware میں کر رہے ہوتے ہیں ہم نے وہاں پہ instance کی بنا ہی ہوتی ہیں اور اس کو use کرتے ہوئے ہم machine کو initiate کر رہے ہوتی ہیں یہ ہم آپ پہ کام کر رہے تھے vmware کے environment میں تو same like that instance template رہا ہم ہوتا ہے backend پہ instance template کے کوئی disk یا image exist کر رہی ہوتی ہیں many instance group allows auto scaling by automatically adding or removing instance this on the increase or decrease in the load many instance group into increase or decrease load out scale in and scale out to create an instance group coupled with an instance template you would require the following data آپ کو instance group template سے بنتا ہے وہ بنا رہے ہی فلا فلا چیزیں سہی ہوں گی instance group name اس کے بعد region جبکہ template global رسورس ہے template میں آپ کو region define کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے بعد اس کے location مطلب کہ ایک region کے اندر کون سے zones اب zones کیا ہوتے ہیں آپ کے بعد different data center ہوتے ہیں region کیا ہوتا ہے for example US East ہے ایک region ہے US East کے اندر تین data center وہ اس کے zones ہیں zones slash location ایک ہی بار ہے multiple zones کے اندر بھی template کے اندر میں نے اس transgroup کے اندر بھی vms پہ deploy کر سکتے ہیں اس سے آپ کو redundancy زیادہ مل جاتی ہے تو google جو کہتا ہوتا ہے 99.999 تو وہ redundancy فیکٹر کو مدین سے رکھتے ہوئے مشاہ کہتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے آپ نے ایک وی ایم بنا دی google نے آپ کو 99.9 دیتی ایسا کبھی نہیں ہوگا کوئی بھی cloud آسان نہیں کرتا cloud نے tools آپ کو دیں ہیں آپ نے اس کو redundant خود بنانا ہے اس پر دا application design اندر یہ options provided by the cloud provider تو اب کیا اس کے بعد start update وی اپشن پروائیڈ کرنے ہوتی ہیں CPU threshold دینا ہوتا ہے کتنے پرسنٹ لوڈ آئے تو ہم auto scale کریں گے minimum maximum instances جب یہ instance group بنے گی تو اس کے اندر minimum ایک machine بنے گی اور maximum اس کے پانچ machineوں تک جائے گی یا maximum minimum دو machineیں بنے گی at a time اس کے علاوہ پانچ machineوں تک maximum جائے گا یا دست تک جائے گا cool down period کیا ہوتا ہے کہ cool down period وہ period ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی google کیا کہتا ہے اس کے بارے میں جس time period میں آپ کی machine start ہونے سے لے کے آپ کی application کو run کر دیتی اسے ہیں cool down period یہ time period بھی یہاں پر define کرنا ہوتا ہے تو آگے move کرتے ہیں many instance group کی کیا بات ہے کہ many instance group ایک بنا ہوا دیکھیں template کے طرح many instance group بنا ہوا ہے اس کے طرح تین web servers بنے ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب یہ ایک auto scaler اس کے friend پر load بننسل لگا ہوگا جو کہ ان سب پر load کو distribute کرتا ہوگا اس کے خصوصیات کیا ہیں deploy is identical instances based on instance template instance group can be resized آپ بعد میں اس کو maximum کو اور minimum کو change بھی کر سکتے ہیں manager ensures all instances are running جو manage instance group manager ہوتا ہے وہ ensure کار رہا ہوتا ہے کہ سارے instance رننگ میں ان کو یہ کر دیں کہ مسئلہ آجائے crash کر جائے اس فارگ ہو جائے underlying host maintenance ہو جائے تو اس کو auto heal کر رہا ہوتا ہے managing instance group کی ایسی خوبصورتی auto healing اس کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں typically used with auto scaler mostly auto scaler کے ساتھ استعمال ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں میں آپ کو پہلے بیتا ہوں can be single zone or regional کہ آپ ایک جو ہے zone یا ایک سے زیادہ zones کے اندر بھی ایک region کے اندر deployment اس کی کر سکتے ہیں اور creating instance update میں میں دینی ہوتی ہیں وہاں پہ name دینا ہوتا ہے machine کی type size دینا ہوتا ہے startup script کے machine جب چلنے لگی ہو تو اس پہ فلاں فلاں چیز انسٹال کرتے ہیں وینڈوز کی ہم پاوشل کی اس پہ استعمال کر سکتے ہیں networking details انکلوز اندر انسٹال کرنا ہوتا ہے جس کے پر آپ نے اس کو machine کو بنانا ہے یہ چیزیں یہاں پہ دینی ہوتی لیکن SSH کی زمینہ پہ دینی ہوتا ہے standard machine یہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر use کرنا ہو تو use کر سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں اب ایک تصویر ہے اب rolling out updates کے بارے میں بتا رہیں تصویر میں many instance group ہے اس کے اندر کتنی ہیں ایک دو تین چار پانچ پانچ اور ایک دو تین چار پانچ چیس سات پائیو انٹو سیون ٹھیک ہے یہ total machines آگئیں تو اس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں how many instances to update targets جب ہم template میں کوئی نئی template پیچھے سے انٹریڈوز کرواتے ہیں تو ہم اس میں نہ کچھ اور بھی parameter دے رہے ہوتے ہیں کہ how many instances to update کہ ہم نے کتنی instances کو add a time update کرنا ہے آپ نے اسی دیکھی ہوگی کچھ ویبسٹر جیسے فیس بک پہ کچھ فیچر کچھ لوگ کے پاس update ہو رہی ہوتے ہیں کچھ لوگ کے پاس نئی update ہو رہی ہوتے ہیں تو فیس بک کر کیا رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں canary upgrades تو فیس بک کیا رہا ہوتا ہے کہ وہ کچھ region کی instances کے اوپر نئی theme کی template کو apply کرتا ہے اور کچھ لوگ کے پاس interface ہوتا ہے کچھ کے پاس نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں canary upgrade تو یہ تصویر آپ کو بتائے گی اس لئے canary upgrade perform ہو رہی یہ target سے بتایا جاتا ہے کہ فلان total ایک pool ہے instances کا machineوں کا اس کے پر اتنے اپ ڈیٹ کرنا ہے اور ان کو update کرنے کے لئے ہمیں کچھ extra machineیں بھی چاہیئیں کہ یہ update ہو رہی ہیں تو application تو ڈاؤن نہیں ہو رہی اس کے لئے ہم max search کی property define کرتے ہیں جس کے پر ہمارے پاس ایکسٹرہ machineیں بن جائیں گی یہ جیسے پورا سائر ہے یہاں تک ٹھیک ہے اس کے بعد ایکسٹرہ machineیں یہ بنی ہوں گی یہ کیا کر رہی ہوں گی ہمارے پاس یہ جو ایکسٹرہ machineیں ہیں یہ ہمارے پاس ان کو update کرنے کے لئے اس کی جگہ پہ آکے بیٹھ جائیں گی اور traffic یاد تھر ہونا شروع جائیں گی اور جب یہ ختم ہو جائیں گی machineیں تو یہ واپس اس کی جگہ پہ آ جائے گی تو اس میں کچھ machineیں کا میں اس میں زیادہ ہیں یہ ماشینیں ہوں گی جب یہ اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں وہ اس کی جگہ پہ آگر بیٹھ جاتی ہیں اور اس طرح کے اسے کچھ machineیں at a time available رہنی چاہیے update ورہنے کے لئے یہ ایکسٹرہ ہے How many instances can be offline max unavailable کہ کتنے maximum instances unavailable رہے سکتے ہیں at a time جب update perform ہو رہی ہوں How long to wait for instances to be considered healthy کہ ایک یہ ہیل چیک ہوتا ہے یہ جو value بتائے گی ہیل چیک ہے کہ کتنی دیر ہم ویڈ کریں کہ ہم consider یہ کریں کہ ایک instance کا ہیل چیک healthy ہے ٹھیک ہے یہ بھی یہاں پہ بہتا ہے important point ہے یہ ہمیں یہ ہمیں define کرنا ہو ہیل چیک اندر ہم لاب کریں گے ہم چیز کو دیکھیں گے healthy threshold کہتے ہیں اس کو health probe جو چیک کر رہا تھا google کا limitation کیا a user can only create auto scaling groups inside the project id quality limitation each many instance group can support up to thousand vm instances اب یہ i think پانچ ہزار تک ہو گیا ہے it has been updated more than thousand instances can not be specified in a single request while updating آپ کی update size کی بھی limitation یہ آپ پہ بتائی گئی ہیں اس کے important links ہیں load balancer کے ان کو اب study کر سکتے ہیں for getting further or later on this اور یہ ہماری auto scaling کی theory تھی اس کے بعد انشاءاللہ ہم load balancer کی theory کو study کریں گے اور پھر load balancer auto scaling کی ایک ساتھ lab ہوگی so دیکھنے کے لئے thank you i hope کہ آپ کو کچھ سمجھ آئیے یہ concept کی کیس طرح کام کرتی ہے اور انشاءاللہ پھر آپ سے کے لئے lectureیں ملتے ہیں اللہ حافظ